بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور عوامی رائے کے ساتھ سردار امین جتوئی ایک بار پھر آپ کی خطبت میں حضر ہے ناظرین آج ہم پہنچے ہیں فیصلہ باد میں قومی اسمبلی کا حلقہ ہے این اے ایک سو چار اور پی پی ایک سو بارہ یہ تارکہ باد کا مین بازار ہے یہاں کے کاروبار کرنے والے اور عوام سے پوچھیں گے کہ آنے والے جنرل الیکشن میں یہ کونسی سیاسی پارٹی اور کونسے عبیدوار کا ساتھ دیں گے تو آئیے چلتے ہیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں جس بار سر ووٹ پی ٹی اے کو پکے ووٹر ہیں آپ پی ٹی اے کے کونسا ایم ایم پی اے کون ہے یہاں پر آپ کا سر ابھی کوئی سلیکٹ نہیں ہوا کوئی سلیکٹ نہیں ہوا کوئی آپ کے سامنے نہیں آیا کمپین کرنے کے لیے نہیں کوئی نہیں آیا کوئی شخص بھی نہیں آیا لیکن ووٹ آپ نے پی ٹی اے کو دینا ہے شباز آوان کے ہلکے سے آپ پی ٹی اے کو دیں گے پی ٹی اے کو دیں گے پکا ووٹر ہیں آپ اسی ہلکے سے ہیں نہیں میں دوسرے ہلکے سے ہلکے سے ہیں کون امیدوار ہیں راج ریاض کا بیٹا تو نون لیگ مینہ لاکھنے لیکن اس کو ہوتے ہوسکے ہوسکے وہ تم humano بنائے پی ٹی اے کو دیں گے پی ٹی پتیک کو دیں گے پوٹ آپ کو لہم پی ٹی اے کو دیں گے پہ ٹی پی ٹی اے کو دیں گے پک ہاں پر آپ کو ہونوں تو کویں خبریاہ ہے اگر کو آپ کو آپ کو ٹی پچک کو دیں گے پی ٹی اے کو پی ٹی پی ٹی اے دو conectinky ٹی اے کیا پرے ایم نیم پی کون ہے را جا ریاضہ مارے ہرکے میں کھڑا تھا اب اس کی جگہ شاید اس کا بیٹا آیا اچہ اس کا بیٹا وہ تو پھر نونلیگ میں ہاں آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے ان کو نی دینا پنی پکے ووٹ رہا آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے جی امنا کسی کے انہیے جانا جی کیا وجہ کیا ہے سب چور ہیں اچھا امنا کام ہوا ہاتھ نہیں ہے ہم سب آپ نے پیٹھ کی خاطر آ رہے ہیں تنگ ہیں آپ سب سے تنگ ہیں آپ سب سے تنگ ہیں آپ thank you ساملکر جی ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس پر آپ پی ٹی آئی کوئی دیں گے جی پکے ووٹر ہیں آپ پی ٹی آئی کے پکے ووٹر جی پی ٹی آئی کے کون ایم منے ایم پی کون ہے آپ کا ایم این ایم پی ای در کا راجہ ریاض ہے راجہ ریاض تو پھر نون لیک ہے نون لیک ہے نہیں یہ نہیں پتا مجھے اتنا نہیں پتا لیکن ووڈ فور پی ٹی ای ہے ووڈ آپ نے پی ٹی ای کو ہی دینا ہے ووڈ کس کو دینا ہے ووڈ کس کو دینا ہے اس بار آپ نے مران خان کو مران خان کو مران خان کو پکیا ووٹ رہا ایس سر ایم این ایم پی ای کون ہے آپ کا ہاں جی کون ایم این ایم پی ایم پی ای یاں پہ آپ کرے؟ یہ نہیں مجھے بتا یہ نہیں بتا ووٹ آپ نے پٹی ایک کو دینا ہے ووٹ اس کو دینا ہے اس بار آپ نے؟ بندے تھے پتر کون ہے بندے کا پتر آپ کی نظر میں؟ کوئی بھی ہوئے کو انسان ہوئے ہیں ہجر اچھو نے پیچھنیاں دو اتنہ حکومتوں ہوجہ رہے ہیں دو تین حکومتیں جو پیچھنیاں دودھرہی ہیں ان سے آپ دینا ہے؟ ووٹ اس کو دیرے اس بار آپ؟ سار جی بہت جیڑی پارٹی کو صحیح لگے گئے سارا لدے نظر ہی نہیں کوئی بھی آن رہی ہے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کسی کو کس کابل نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں شباز شباز کون کوئی پارٹی ہے آپ نے شیر آلیا دیا جی شیر کو دے گے ووٹ آپ یہاں پہ ام این اے ام پی کون ہے آپ کا زہر گجرہ زہر گجرہ مہاں غابہ دوسرا جمیرنل ساہی پریا ہے تے اوت کی ناسیدہ اب ہی آپ نہیں فیصلہ لے آپ نے نون لک کو ووٹ دینا ہے ڈینکیو کیسے آپ ٹھاکے ہیں؟ ووٹ اس کو دے رہے ہیں اس پر آپ نواز شریف کو ووٹ پکے ووٹ رہے ہیں آپ یہاں پہ ام این اے ام کئی کون ہے آپ کا میں ویسے شکھ پورا سی ہوں شیخ پورا سی ہوں میہ جوے لطیب گا میا جوے لطیب کے عقے سے ہیں میہ جوے لطیب کے عقے سے ہیں آپ ان کو ووٹ دیں گے جی انشنل وہاں پہ مضبوط ہیں بہت مضبوب ہیں سٹرانگ پاری ان لوٹ پکے ووٹ رہے ہیں آپ کو منے ان ابمی باپس ہیں پتے ووٹ ر ہے آپ نے منا کو کا پیکے ووٹ رہا ہے رجitor پی ٹی کی طرف سے ابھی پتے نہیں ہے کوئی انهایں لگوائی نہیں فلیکس وغیرہا ان کو دیں گے ان کو دیں گے ان کو دیں گے جو پی ٹی کی طرف سے ہایے گا امی آل آل کرے ہوئی ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس پر بورٹ نون لی کو پکے ووٹ رہے ہیں اپنے ان کے سالکے میں یہاں پہ منا کو پکے ووٹ رہے ہیں میں جڑا persone ہوں amientos ہیں آپ وہاں پر کس کو ووٹ دیں گے وہاں بھی ہے نواب شر و وسیر کو دیں گے مضبوط ہیں وہاں پی ship بہتر امیدوار ہیں شاہر شاہر آپ نے ووٹ کس کو دین ہے شہر کو شےر کو دین ہے یہاں پر کون ہے ام ایم پی آپ جو بھی ہو جو بھی ہوگا مہور شیر کو مہور شیر کے اوپر ہی لگائیں گے آپ نے ووٹ کس کو دین ہے شیر کو شیر کو شمس آباد کرنے ہیں جو بھی آئے گا شیعر کو اپنے ووٹ دے رہا ہے تینکیو بہت شبیر شروع تو لیکن آخر تک نواز شریف تھا جنہ شکر جنگی ہے سب کش نواز شریف تھا نواز شریف یہاں پہ ہمیں نے ہمیں امپی کون ہے آپ کا اپنا آج یہ کرم ساری ہے راجہ ریاض ہے سارا جنگر ننے دیل کوئی لگ رہا ہے انشاءاللہ پیشنی والی اٹھارا جا سواکھ لکھ بور تو جتا رہا انہوں بور تو ہر آتا پانچہ دار بور تو الگی دیکھنا سوال لکھ بور تو اللہ نے میر باندی نا آپ بہی مانے بڑی کی تپی جنی بلی ہے نا آپ دیکھیں جو نون لیک ہے نون لیک ہے ردہ ہے آپ کا اور یہاں پہ امین ایم پی کون ہے آپ کا امین ایم پی راجہ ریاض ہے راجہ ریاض ہے اچھا یہاں پہ اور ایم پی کون ہے علی باس آپ کو پیچھے سے لوگ میں آ رہے ہیں جی آپ نے کس کو ووٹ دینا جی نون لیک ہے نون لیک ہے آپ ووٹ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی ٹھیک 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 ہے نواز شریف کو پکے ووٹ رہے ہیں یہاں پہ امین ای کون ہے آپ کا اکرمن ساری اب آیا ہے وہ پہلے اکرمن ساری اور افضل صاحب ہوتے تھے رن افضل اب وہ راجہ ریاض آئے ہیں علی باس ایم پی آئے ہیں دیکھتے ہیں میں آپ کیا ہوتا کیا کیا سمجھتے ہیں کہ مضبوط ہیں وہ یہاں پہ مضبوط ہیں یہاں پہ نون لیک ہے نون لیک ہے آپ کی خیال میں ٹھیک 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 میں نے بیوٹ رہا کی دینا نے جی دینے نہیں مگ آئی ہو گئی ہے اچھا تنگ ہیں آپ سب سے بہت تنگ ہیں جی سب سے ایک کو وزیراعظم بنی جا رہے ہے کہ کتا کی جاوے بندے میں مہنگائی کی وجہ سے تنگی آپ مہنگائی کی وجہ سے بڑا کوش دے رہے ہیں چیسر روپے ساڑھے پانس سو مرکی ٹھیکن میں رہے ہیں کون سی پارٹی آپ کے خیال میں حکومت میں آئے تو بہتر ہو سکتی ہے کون سی پارٹی آپ کے خیال میں دیکھ لیا ہے جی دونوں تو دیکھ لیا ہے پپر پارٹی دیکھ لیا ہے نون لیک بھی دیکھ لیا ہے مرانسہ ایسے نہیں چلنے دیا اس کو ایسے ٹھپا کر دیا آپ تو گھر بیٹھیں گے کون ایم ایم پی ایم پی ای کون بہتر آپ کی نظر میں اس ہلکے کے لیے آپ کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں ایسے کسی بندے کو بہتر ہو نون لیکن نوازشل کا بڑا مارا ہے پکا بوٹ ہے یہ سٹکے پوری بڑھ رہا ہے اس کا دور بہت ٹھیک سا ٹھیک دور تھا انشاءاللہ وہ تو اچھا مہمدار انسان ہے وہ ایم ایم پی ایم پی کون ہے آپ کا یہ راجہ 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 دانیال یہ پورتار کا بہت نونی کی جیتی ہے کبھی بھی نہیں جیتی یہاں پہ تو مقامی آپ کا ایم پی جو امیدوار یہیں سے ہے تو کیا وہ سمجھتے ہیں اس کا نہیں دیا اس کا نون لیکی جیتی ہے اس کا نون لیکی جیتی ہے نون لیکی جیتی ہے وہ لیڈر ہے ہمارا وہ لیڈر ہے آپ کا کون ہے ایم ایم پی کون ہے آپ کا راجہ ریاز صاحب راجہ ریاز اور مونے خان بہتر امیدوار ہے آپ کے خیال میں وہ جی سکتے ہیں جی سکتے ہیں آپ کے خیال میں آپ نے کس کو بوٹ دینا ہے جی آپ نے بھی نون لیک کو بوٹ دینا ہے یہاں پہ ایم ایم پی کون ہے آپ کا راجہ ریاز بہتر امیدوار ہے آپ کے خیال میں یہاں سے وہ جی سکتے ہیں انشاءاللہ جی جیت سکتے ہیں وہ مدنے پی کون ہے آپ کی ایم پی کون ہے آپ کے خیال میں آپ دےر ا apprenticeship آپ اس میں دیا coordinارہ رانہ حفظل صاحب تھے مجدہ بھی ہویا جو بھی آئے گا آپ اس کو وٹ آپ نے کس کو دینا جاتا ہو پی ٹی ای پٹی اے کو دیں گے پکے وٹ رہے ہیں پی ٹی اے کے یہاں پر ایم این ایم پیٰ کیا پونے آپ کا مارے لکھے میں فیض اللہ کا موقع وہ تو چھوڑ گے سیاستی چھوڑ گے لیکن چھوڑ گے پھر بھی ہم پی ٹی اے کی سپورٹر پی ٹی اے کی سپورٹر ہے پکے سپورٹر رہے ہیں تینکو بھٹو کس کو دہریں بھٹو چھوٹی لاج میں تین جو گ ہی بہتر ہے بہتر ہے یہاں سے جیت سکتے ہیں وہ بڑی سیٹ کا پتا نہیں چھوٹی سیٹ یہاں سے جیت سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا اللہ کا بہوڑا اللہ کی طرف صحیح ہوگا اور فیصلہ خود وقت کریں گے راہے ہیں یہاں کی کہتے ہیں وہاں سے پہلے ہیں۔ یہاں سے پہلے ہو چین yaugамب نہیں دیکھوں یا جو آپ سے بڑھا ایک عنہ دیکھا ہے نایشہ، وہ پسکی ووٹری ہے؟ مجرے ریاض راجہ ریاض کو ووٹ دیں گے؟ سم بنیم کرتے ہیں؟ پی ٹی ایپ پی ٹی ایپ کو، پکی ووٹر ہیں؟ بالکل یہاں پر ام این ای ای پی کون ہے؟ صاحب دا ہمی رضا صاحب دا ہمی رضا بہتر امید والتا ہے؟ خیال دور بہتر امید والتا ہے بہتر امید والتا ہے؟ جو بہتر امید والتا ہے؟ نیازی ہے اچھا نیازی وہ اس حلقے سے ہیں آپ سر ووٹ کے لیے نا ہم دیکھیں گے کہ جو قاندیٹ کھڑا ہو رہا ہے علاقے کے لیے جو بہتر آنا ہم اس کو ووٹ دیمید کون ہے آپ پر خیال میں ہمارے جو حلقے میں نا وہ رانہ شہری آر خان ابھی فیلال نون لیگ سے تو پاکی ابھی نہیں ہے ناؤسمنٹ کو بھی اس حلقے میں آپ پکے ووٹر نون لیگ کے ہیں نہیں پکے ووٹر کی بار نہیں ہے یہ علاقے کے ساپ سے دیکھیں گے جس کا کام زیادہ اچھا ہے علاقے کے لیے آپ سمجھے تیرانہ شہری آر کا کام بہتر ہے فیلال ابھی تو ان کی کوئی نہیں ہے وہ پرس ٹائم جو کہنا وہ اپیئر ہوئے ہیں اس سے پہلے رانہ صلی اللہ خان صاحب کا کافی اچھا کام ہے وہاں پر سارا ہولڈ ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھیں گے ابھی وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے ووٹ کس کو دے رجیس پر یہاں پر یہاں پر نون لیک ہے یہاں پر امین ایم پی کون ہے آپ کا ہمارا تو دردان سنہ اللہ ہے اس حل کے سینے آپ اس حل کے سینے آپ نے ووٹ کس کو دینا جی جی الحمدللہ ہم جو عمران خان کے ہوں گے سپورٹرم کھولیں گے عمران خان کو ووٹ دیں گے آپ یہاں پر کون ایمین ایم پی کون ہے آپ کا نہیں ایکچھلی ہم میں ہیں تحسیل گوجرا جلہ توبا ٹکس ہیں گوجرا سے ہیں آپ تو وہاں پر پی ٹی ای مضبوط ہے آپ کی خیال میں پی ٹی ای مضبوط ہے دو کینڈریٹس ہیں جو دونوں ہی چاہ رہے تھے کہ ہمیں ٹکٹ ملے لیکن آپ دونوں کو نہیں ملیں جیسے آپ کو پتہ یا جو دھاندلی ہوئی ہے اچھا ایک کو انہوں نے ٹائم دے دیا اچھا جو بھی پی ٹی ای کی طرف سے آئے گا آپ اس کو ووٹ دیں گے ووٹ کس کو دیں گے جس پر آپ میں یہاں سے کانسلر بھی ہوں تارکہ بات سے ہم تو پاکستان مسلم لیگ نواز سے بچھرے پینتیس سال انکرزم کے ساتھ ہیں انشاء اللہ تعالیٰ دو آزار تیرہ دو آزار اٹھارہ اور دو آزار چوبیس میں بھی مسلم لیگی جیتی دو در آزار اٹھارہ میں بھی جیتی ہے ریک الیکشن تھا ہمں اور اب جو ہے وہ دو آزار چوبیس میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میرے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی کار کردگی کی بنیاد پہ دو آزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو کار کردگی ہے یہاں پہ ایم این اے ہمارے ہیں راجہ ریاض صاحب کے بیٹے ہیں دانیل صاحب اور ایم این اے اسرار ایمن منہ خان صاحب کل جمعے والے دن میرے وہاں پہ میٹنگ ہے جلسہ کروا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دو ہزار اٹھارہ میں اگر الیکشن چوری نہ ہوتا تو اس وقت پاکستان میں یہ مسائل نہ ہوتے نہ ہوتے آپ مسائل کی جڑی دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے ہم وہ آج قیدی بنا ہے ہم قیدی بنا ہے چوری کے کیس میں ہم 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 کو شیر کو دے رہے ہیں یہاں پہ ایمن ایم پی کون ہے آپ کا ہمارا ہمارا وہ راجہ ریاض کا بیٹا ہے راجہ دانیال جو ہیں وہ امیدوار ہیں یہاں پہ اور ایم پی کون ہے یہاں پہ ایم پی وہ ایم پی وہ دوسرا ہمارا ہے ادھر ہے حج انساری ہے حدیت انساری اچھا آپ وہ تو اچھا ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نون لیگ جی سکتی ہے انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں بہتر پوزیشن میں آپ نے موٹ کس کو دینا شیر کو دینا ہے شیر کو دیں گے کون ایمن ایم پی کون ہے آپ کا رانہ سناولہ رانہ سناولہ کیلکے سے ہیں وہاں سمجھتے ہیں کہ رانہ سناولہ سیٹ نکالیں گے بے شک انشاءاللہ بلا مقابلہ تو نہیں وہاں پہ مقابلہ تو ہوگا آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے شیر کو دینا ہے پکے ووٹ رہے آپ کون ایم پی کون یہاں پہ ہم بے سیلی جلا ہمارا سے بلونگ کرتے ہیں ہمارا ملک نوار شہر وسیر ایمن اے اور ایم پی اے کی سیٹ پہ شہدری اشرف طلال کے والد ٹھیک ہے آپ سمجھتے کہ وہ پینل مضبوط ہے مضبوط ہے وہاں پہ ایمن اے مضبوط ہے یا ایم پی اے مضبوط ہے دونوں مضبوط ہے آپ کے خیال میں تینکیو جانا جناب ٹھیکا ووٹ کس کو دے رہے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں پکے ووٹ رہے ہیں آپ یہاں پہ ایمن اے ایم پی کون ہے آپ کا ہمارے ہلکے میں پی ٹی آئی کا ذاری بات ہے پہلے تو فیض اللہ کا موقع تھا دوسری سائیڈ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس دفعہ تو ابھی پتہ نہیں ہے لیکن ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دینا ہے اگر بنا آگا تو کس کو دیں گے پیر سوچا ہے پھر سوچیں گے آپ نے کس کو ووٹ دے گیر میران خان کو ٹی آئی آپ کہوں نے پی ٹی آئی کو پکے ووٹ کون ہے آپ کا ٹی آئی کام Laurent ۔ یہاں پہ م اے پی ٹی آئی کو یہاں پہ م اے ایم پی کون ہے آپ کا ٹی آئی portfolio ہن میں اے آپ نے یہاں قرане ایم پی مران خان کو پکے پوٹ یاب کو یہاں پہ ملابpert منا میں نے شاید وہ ہے آپ کو پتا نہیں ہے اپنی اگر منا جو منا وہ مارا ہے اچھا آپ کو بیٹھا ہے خان صاحب کو خان صاحب کو دے رہے ہیں اس بار یہ تو مغائی کا براحال ہے مغائی بہت مہنگی ہے انا دار چاہیدیس بہت کا مجھے چاہیدیس بہت کانسہ رہے ہیں پرít راہول مہنگا جب پانچل پر ساسا کرتے ہیں تو داسل پر بھیدی پتہ ہیں یہ تو ایسے ہیں مغائی بہت سمارا وام پریشان ہے مہنپی کونگیاں پہ بہتر ہے جو اچھا ہوگا خان صاحب کری بتر ہے جو عیقا اسی کو ہی بہت نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی سوچا نہیں آپ نے سوچا نہیں ہے ابھی تک آپ نے سوالے سے فیصلہ دیگا اسلامی کو دیکھیں ووٹ کس کو دی رہے ہیں ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو یہاں پہ کون مینے ایم پی ہے کون ہے یہاں پہ مجھے تو بتا نہیں میں اب باہر سے آئے ہوں اچھا لوگوں کو بتاؤ گا آپ آپ ووٹ کس کو دی رہے ہیں اس بار ابنا نواز شریف نواز شریف پکے ووٹ رہی ہیں ملتا دیو کمنا کامدہ بادشاہ کامدہ جلنے تکامی باندھا ہے تیسرا گاہ کا سویردہ ام این ایم پی کون ہے یہاں پہ آپ فکیر سان ڈوکر ہے اچھا آپ ان کے حلقے سے ہیں ہاں جی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے وہ جی جائیں گے انشاءاللہ دو بار یکی جیتے ہیں تیجی باری فیر انشاءاللہ دو باری فیردی ام این ایم پی کون ہے آپ کا اراج ریاض اور ایم پی کی سیٹ پہ کون ہے او نہیں ابھی بتا اس کو پتہ نہیں ہے آپ کو لیکن آپ نے ووٹ نونلی کو دینے نونلی کو دی رہی ہیں شیئر کو دے رہے ہیں پکے ووٹ رہے ہیں پکے ہیں یہاں پہ کون ہے ایم ایم پی کون ہے آپ ساڑھے رانہ سناللہ آپ رانہ سناللہ کہل کے ساتھ ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط بھی دوار ہے مضبوط ہے آپ کی خیال ہے تھنکیو ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس پر نواز شریف کو دیں گے اللہ کی میربانی سے یہاں پہ ایم ایم پی کون ہے آپ کا میں تو جب جمعے میں رہتا ہوں میں یہاں پہ ملازمت کرتا ہوں اچھا لیکن ووٹ جو ہر میں نے کی خیال ہے یہ نواز شریف کو ہی دینا ہے آپ نے ووٹ ج Shallallah آپ نے بھی نواز شریف کو دینا ہے کاؤ ایم ایم پی کاؤ نہیں یہاں پہ علیہ جی 원قی کے خیال ہے حجرمvadےeducر ادھان پی ایم ایم پی کار Rancher محر انگوزی party ا ملال کے ایم پی الڈیور الٹی نواز شریف یہ نہیں پتا آپ کو آپ نے ووٹ دینا ہے آپ کے پاس آئی بھی نہیں ہے وہاں جن کو آپ نے ووٹ دینا ہے آپ کے پاس آئی بھی نہیں ہے وہاں آجان کے جس کو ضرورت ہوگی وہ آئے گا ہم نے دینا ہے نون کو ہی ہے جو بھی کھڑا ہوگے اس کے ساتھ مب physi میران خان کو دیں گے سپکے وٹ رہا ہے مسل مشکل ہوا عمد رضا جو رہا ہے کریں ان کے اپنی کھڑا ہو جائے خواب یہاں پہ ایمی ایمی نے کان ہے آپ کا آپ میں نی بتا کو کوئی پتہ نہیں آپ کو آپ نے ووٹ ڈون لیک کو دینا ہے چھک ہے تکیو ووٹ اس کو دے رہی ہے جس پر؟ ووٹ اس دفعہ عمران خان کو دیں گی؟ پکا ووٹ ہے آپ کا؟ جی اللہ حمد اللہ پکا ہم کڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے یقین کے ساتھ، امان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کون ایمین ایم پی کون ہے آپ کا یہاں؟ اور اس دفعہ سابدادہ حامد رزا بہتر امید فارے ہیں، اجی اللہ حمد اللہ یہاں پین ایم پی ای کون ہے آپ کا؟ ایم پی اے اسد محمود regulating اسد محمود بہتر امیدوار ہے، اسی اللہ حمد اللہ یہاں سے آپ پہلے بندے ہیںastre九ہ جنہوں نے اسد محمود کا نام لیا ہے یہاں کا امراء خان میں تارقاباد انہی کا علاقہ ہے۔ جنہوں نے اس کا نام لیا ہے، اجی، الاسدگلہ پہلے بندے آپ ہیں، جنہوں نے اس کا نام لیا ہے، مینے راہ راہ نظر صاحب ہے نوازشریف کا ہمیں گو جار ہیں وہ ہیں باکی دور بھی ہیں آپ نوازشریف کو سپورٹ کریں گے کس کو دی رہے ہیں نوازشریف کو پکے ووٹے آپ کے پکے جی نشان پہ لگا ہے کتا بھی آئے انہوں نے بیوٹ دے دینا نوازشریف کا ہاں جی نوازشریف کا یہاں پہ مینے ایم پی کو ہون ہے آپ کا رہر ہے ریاض ہے اسٹیع میں بھائیزی صاحب کا اچھا اور ایم پی کو ہون ہے یہاں پہ ایم پی کو ہیا ہے اچھا وہ تو پھر پیٹی آئی کے ہیں نا آپ نے نواز شیف گروپ تھا سامنے نہیں آئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایم ایم پی اے کون سا منتخب کرنا ہے چاہے وہ آپ کسی کا بھی نام لیں جو بھی نواز شیف گروپ تھا آپ نے کس کو بوٹ دے رہی ہے نواز شیف نواز شیف گروپ تھا آپ کا یہاں پہ ایم ایم پی کون ہے اس کا بھی پتہ ہی نہیں ہمارا لاکھا ہے ملر ٹاؤن کام میں اتنا مضرورت سردی اتنی ہوتی ہے بہرحال جو بھی کھڑا ہوگا نون لیگ کو نون لیگ کو ہی دیریس پر آپ جانا لندنی بوٹ نون لیگ نو دے نا پکے بوٹ رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ایم 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 پی کون ہے آپ کا راہ آج ریاض احمد کا بیٹا جو ایم پی کون ہے یہاں پہ ایم پی ہے چھوٹا ایم پی ہے وہ کیا نام ہیں وہ پتہلے سے ایم پی ہے کبھی کو نہیں بتا آپ کو لیکن آپ نے نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں چوہے کس کو دے رہا جی پاکستان پیپل پارٹی کو پیپلس پارٹی کو دے گا یہاں پی وہ شهیدوں کی جمعات ہے آپ دیکھیں اللہ شہید ذروف کار علی بٹوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس پاکستان کو آئین دیا اس پاکستان کو ایٹم بام دیا ان کی بیٹی شہید ہوئی ان کے بیٹے شہید ہوئے اور میں پاکستان پیپل پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن میرے دادا جان پاکستان پیپل پارٹی کے تھے وہ اس دنیا سے چلے گے میرے والد سا پاکستان پیپل پارٹی تھے وہ اس دنیا سے چلے گے انشاءاللہ یہاں پر کون ہے ایم ایم پی کون ہے آپ کا یہاں پر ابھی لکھ تو کوئی آلاؤنسمنٹ نہیں ہوئی نہیں ہوا لیکن آپ نے vote people's party کو دے پیگنا ہوں آپ نے ki مران خان کا جو بھی امیدوار آئے گا اسی کو دیں گے آپ یہاں پر کون ہے امین ایم پی کون ہے آپ پر ہمارے تو حامل رضا حامل رضا ہے ان کو آپ بہتر سمیتے اور ایم پی کون ہے آپ پر ایم پی ایم پی نیچے دیکھو جو بھی اس کا نیبتا ہے ہاں لیشت جو بھی آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بوٹ کس کو دے رہے اس بار آپ کس کو دے جنب آپ بتائیں جی ہم آپ کے پاس اتنی دور سے آئے ہیں پوچھنے کے لئے ابھی سوچا نہیں اس بارے میں سوچ رہے ہیں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اچھا یہاں پر کون ایم ایم پی کون بہتر ہے یہاں پر اس لاکے میں ایلا تو اسد محمود صاحب یا اللہ حیر جو دے اسد محمود آپ دوسرے بندے ہیں جنہوں نے اسد محمود کا نام لیا ہے اسد محمود صاحب کیا یہی کے رحشی ہیں یہی کے رحشی ہیں اور آپ انہی کو ووٹ دیں گے آپ انشاءاللہ آپ انہی کو ووٹ دیں گے اس کا بیٹ اپنے ووٹ کس کو دینا ہے اے میرا بھی بھوں ڈیبنا بنے گا تو کس کو دیں گے جب بنے گا پھر دیکھیں گے آپ نے اس کو دین ہے آمن لیکو دیں گے پکے ووٹ رہے ہیں آپ ان کے یہاں پر ایم ایم پی کون ہے آپ کا ہے اسد محمود وہاں پھر پیٹیہی کے ہے آپ نے لے کو ووٹ دینا یا پیٹی ای کو آپ نے لے کو دینا ہے امید بار کافی نہیں پتا ہے میں نے ایم پی کا اب بھی آپ کو پتا نہیں ہے ایم پی ایم ایم نے زہد گجر نہیں بننا میں زہد گجر وہ کون ہے یہاں پہ امید آرہا ہے ہاں وہ سمجھ لوگ پورے ملے دا کام کرنے علاوہ اچھا ہاں انہیں نہیں منا چیتے ہیں تدویہ جا کے اگلے دا گریب آدمی دا کام کرانا تھا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ مقامی جو رہنمائے ہیں نیر آمدان خانی کو پکے ایک ان کے یہاں پہ ایم ایم پی ٹون ہے آپ تا ہاں پتا پنا رہا ہے ایم ایم پی ٹی سے پہلما آپ Using کو پی ٹی آئی کے جرک کے جانگی گرہ کس کو دیرے ساوٹ ہو گج رہے ہیں فیلال ٹو کس کو عبی کوئی اور ایم می دودر ہے ایم ایم ناری شام 3 ایم ایم ص��ف رس ا questioning آپ کو یہاں پہ امیدوار کون سا بیٹر لگ رہے آپ کو امیدوار جو ہے وہ راجہ ریاض کا اور اسد محمود ہے اچھا اسد محمود کو شروع ہو سکتا ہے زیادہ چانس اچھا مقامی امیدوار ہے وہ یہاں پہ اور آپ تیسرے بندے ہم پورے پروگرام میں جنہوں نے ان کا نام لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسد محمود یہاں سے جیت سکتے ہیں میرا خیال ہے شاید باقی اللہ کی حکم سے شاید اچھا ابھی آپ اس حوالے سے کنفرمی آج کی عوامی راہ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی لوگوں کے پاس ابھی تک کوئی بھی نمائندہ اپنی کمپین کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں پہنچا ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے بہت سارے جو تاجران کی رائے میں یہاں پر ان کو اپنے امیدواروں کے ناموں تک ابھی تک پتہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں تارکہ باد میں ففٹی ففٹی کا میچ ہوگا یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا برابر کا ووٹ بینک ہے اور اس کے ساتھ سب سے جو اس کی اس پروگرام کی اہم ترین بات ہے کہ یہاں کے جو مقامی امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے صد محمود ان کی حوالے سے اس پورے پروگرام میں صرف تین لوگوں نے ان کا نام لیا اور یہ بھی ان کے لیے انتہائی سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنی کمپین کو آگے کس طرح پھر چلا پائیں گے اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجئے جازت پاکستان زندہ بات تک سردار امین جتوئی کو دیجئے کو دیجئے کو دیجئے